اگر اس طرح کے پلارٹ یا رکبے کی پیمائش کرنا درکار ہو جس کی چاروں اطراف آپس میں مختلف ہوں تو اس کی کس طرح ہم پیمائش کر کے مرلے نکال سکتے ہیں تو بہت سیمپل طریقہ ہے کافی بھائیوں نے اس کے بارے میں سوال کیا ہے اگر چاروں سائٹیں مختلف ہوں تو اس کی پیمائش کس طرح کی جا سکتی ہے تو آئیے سیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی لمبائی ہم نکالیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے رکبہ نکالنے کا فارمولہ ہوتا ہے ہم جمع کر دیتے ہیں یعنی پچاس ایک سائٹ ہے دوسری ہے پچپن تو ہم نے پچاس کو پچپن سے جمع کر دیا تو یہ ایک سو پانچ ہمارے پاس آ گیا اس کو ہم نے دو پر تقسیم کیا تو یہ باونی شریعہ پانچ آ گیا یعنی لمبائی جو اپس میں ہماری ہے برابر ہو گئی ہے تو اس طرح یہ لمبائی ہمارے پاس نکل آئی ہے اسی طرح ہم نے چڑائی نکالنی ہے چالیس ایک سائٹ ہے دوسری ہے فورٹی فائی فٹ تو اس کو ہم نے جمع کیا پچاسی کو دو پر تقسیم کیا تو بیالی شریعہ پانچ آ گیا یعنی ہمارے پاس لمبائی بھی نکلائی اور چڑائی بھی نکلائی تو آپ کو پتا ہے ایریا نکالنے کا فارمولا یا رکبہ نکالنے کا فارمولا لمبائی زرب چڑائی لیندھ زرب ویٹھ تو ہم نے لمبائی کو چڑائی سے زرب دے دیا تو یہ ہمارے پاس بائی سو اکتیس شریعہ پچیس مربع فٹ یا سکیر فٹ نکلائے تو آپ کو پتا ہے اگر اس کے مرلے نکالنے ہیں یعنی یہ اس سارے پلاٹ کا ایریا یا رکبہ نکلائے تو مرلے کس طرح نکالنے چاہتے ہیں ایک مرلہ یعنی دو سو پتر شر یا پچیس سکیر فٹ کا ہوتا ہے تو ایک مرلے اس کو دو سو کتیس کو ایک مرلے پر تقسیم کیا تو یہ مارے پاس آٹھ مرلے اور ایک سرسائی نکلائی آٹھ شریعہ انیس سو پچپن یعنی انیس سو پچپن کو ہم نے سرسائی میں کنورٹ کیا تو ایک سرسائی بنتی ہے تو اس طرح ہم اس کی پیمائش کر سکتے ہیں بہت سمپل طریقہ ہے